ایسے سر میرا ایس 30 ایر ہو گیا ہے تو 26 ایر سے جانتے ہو 26 سال سے جانتے ہو کیسا کیسا بہبار میں آدمی تھے مطلب ایسے نارمل جب وہ ڈرنگ نہیں کر کے رہتا تھا تو کسی سے بات نہیں کرتا تھا کسی سے کوئی مطلب نہیں رہتا تھا وہ اپنا گھر سے آتا تھا سگریٹ پیتا تھا چل جاتا جب وہ ڈرنگ کر لیتا تھا اس کے بعد کسی کی ماں بہن کو وہ ماں بہن نہیں سمجھتا تھا کیا کرتا تھا مطلب بہت ڈرنگ دا تھا بہت ڈرنگ دا تھا ہم لوگ خود دیکھے سر اس کو وہ مطلب حریص مکرجی روڈ میں مطلب ایک لیڈی ہے ان لوگا فیملی کو ان لوگا فلیٹ سے نکال دی ہے بیالہ میں رہتی تھی ان لوگ کیونکہ ان لوگا وہ اس کا بڑا لگی سائیکیڈیس پروبلم تھی ٹھیک ہے تو وہ ان لوگ چلہ ملنی کرتے تھے ان لوگا فلیٹ سے ان لوگا نکال دی گیا تو ان لوگ پہلے پی جی میں سو رہے تھے راستہ راستہ نہ سوتے ابھی ابھی آپ کو مل جائے گا یہ اپنا سیگنل سے رائٹ سائٹ جا رہے ہیں پیٹولپا مہریس مکرجی روڈ اس کے اوپوسٹیٹ سائٹ میں بس اس چائیں گے ٹھیک ہے تو کیا وہ مینٹلی ڈسٹب لڑکی کے ساتھ کیا کرتا تھا وہ ایک بار کیا وہ لڑکی یہاں تا جا رہی تھی ٹھیک ہے اس کے چھوٹے بینک کے پاؤں میں بائک اٹھا دیا وہ جو پلسر بائک تھا اس کا ٹھیک ہے تو وہ بولی کہ میرا دبا کرا دی جب ہیا تو اس کو گالی گلوچ بھی دے رہا تھا چھڑکھانی کر رہا تھا جی جی اس کو بول رہا تھا تمہیں ساتھ بیٹھے میں ترک تم کو تو ہمارے میں لے کے جاتا اور یہ سونا ریڈ لائٹ ایریا جاتا تھا یہ بھی کہانی ہے یہ سر پاس ایک دم کتنی مطلب ڈیلی وہ مطلب اس کا گھر دوار تھا سمجھلی گھر دوار تھا جی سر سنجے رائے بھوانیپور کا رہنے والا تھا اور سنجے رائے کو لے کر اب پورے دیش کے اندر گستہ ہے کہ اسے پھانسی دو سنجے رائے کا ایک بچپن کا دوست ہمارے تھے جس کی اب سنجے رائے سے کوئی دوستی نہیں ہے ان کا کافی پہلے جھگڑا بھی ہوا تھا بات کرتے ہیں یہ بتاؤ بھائی کہ یہ سنجے رائے کس طرح کا کردار تھا وہ بھائیا دارو پینے لینے کا بات میں کسی کو نہیں پہچانتا تھا کون مہاں ہے کون بھائی نہیں جس کا تسکہ ساتھ کجیرہ کرتا تھا اس کا ملوگ بات چیتی بولنا بند کر دیا بھائیا اس طرح کا کچھرہ مطلب کیا کیا کرتا تھا پینے کا بات کون مہاں کون بھائین کون کھا ہے بولے نو ٹوٹ کاری کٹے نا وہیسی کرتا تھا وہیسی چھرکانی پھرکانی کرتا تھا اس کا ساتھ ہم لوگ باتا باتی نہیں کرتے تھے آتا تو تو بھاگا دیتے تھے دارو پیتا تھا رات کو کتنا رائے بھائی ہے دارو پیتا پیتے بھیائر لے گیا ہے تو ہم بھی دھو بھوٹ پی لیا تھا ہمارا کون جان آتا چھرکان کیا ہمارے ایک کار رہا ہے ہم پیلایا ہم کلایا ہے ہم ہی کو ہی کر رہا بھاکا دے کر چلیئے ہم بھولا ہم سے پہلے کیا بولتا تھا آپ کو کیا بتاتا تھا ہم لوگ کو تو روک دیکھئے ہم لوگ کو کو روک جام نہیں سکتا اس کے بارے میں یہ بہت کہانیاں چل رہی ہیں کہ یہ ریڈ لائٹ ایریا بہت جاتا تھا یہاں کا اور یہ گندی گندی ویڈیو دیکھتا تھا یہ ہو سکتا ہے پتنی جو تھی ایک سے زیادہ پتنی تھی اس کی بتاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ تو سب ہی جانتا ہے اس کا چار پانچ چار پانچ چار پانچ تو سادھی اس کا سب ہی جانتا ہے ایک پتنی کی کینسر سے موت ہوگی سنا آپ نے یہاں بھی سنکر چوک گئے ہوں گی ایک وقتی اتنی بکرت مان سکتا کا کیسے ہو سکتا ہے کولکاتا ریپ مردے کیس میں مکیارپی سنجروں کو لے کر لگا تھا چوکانے والے کھولاسی ہو رہے ہیں لیکن اسی طرف آر جی کر اسپتال کے پور پرنسپل سندیب گوش سے پچھلے آٹھ دنوں سے سی بی آئی پوچھتاچ کر رہی ہے سو گھنٹے کی پوچھتاچ اگر ہم پچھلے آٹھ دنوں کا پورا بیورہ لیں تو سو گھنٹے تک اب تک سی بی آئی ان سے پوچھتاچ کر چکے اس بیچ سندیب گوش پر پولیگراف ٹیسٹ کی تالوار بھی لٹک رہی ہے سی بی آئی کو سندیب گوش کے پولیگراف ٹیسٹ کی پرمیشن بھی مل چکے اور اس کے ساتھ ہی کوٹ نے سندیب گوش پر لگے پرشتہ چار کیا روپو کی جانچ بھی اب سی بی آئی کو زوم دی ہے جس سے سندیب گوش کی مشکلیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں کولکاتا ریپ مردے کیس میں پیڑتا کے پتا نے ایک بار پھر نیای کی گوہار لگائی ہے پیڑتا کے پتا نے کہا کہ سی بی آئی دیش کی سب سے بڑی ایجنسیوں میں سے ایک ہے لیکن دس دن کی جانچ کے بعد بھی ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے پیڑتا کے پتا نے مانگ کی ہے کہ آروپی کو جل سے جل سخت سزار دیں سی بی آئی بھارت کے سب سے بڑا اور اچھے ایجنسی ہے جو سب کام لٹت نیٹت ہے لیکن یہ کام میں چود تیرا دوز دن انہوں نے چاہ دیا ابھی تک کوئی تو اچھے رجل نہیں آیا پیام بھانگیں گے کہ اس کا ساتھ وہ جلدی سے جلدی سخت کبھر کاروائی کر کے دوسری کو کڑی سے کڑی چھا جاتے ہیں کولکاتا اور ریپو مڈا کیس میں سی بی آئی پور پرنسپل سندیب گوش کے علاوہ چار ٹرینی ڈاکٹروں پر پولیگراف ٹیس کروانے والی ہے آنکہ سی بی آئی کو ان چار ٹرینی ڈاکٹرز پر کیا شکل ہے کیوں ان چاروں ڈاکٹروں کے بیان سی بی آئی کی گلے نہیں اتر رہے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں ہم دکھاتے ہیں چار ٹرینی ڈاکٹروں پر سی بی آئی کو کیوں ہے شکل سی بی آئی نے آر جی کا رسپتال کے چار ڈاکٹروں کا پولیگراف ٹیس کرانے کا فیصلہ لیا ہے اس میں دو پسٹیئر پی جی ٹی ڈاکٹر آرکا اور سومتر ایک ہاؤسٹاپ گھلام اور ایک انٹرن شب دیب شامل ہے سی بی آئی نے ان کا پولیگراف ٹیس کرانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ دو ڈاکٹروں کے پنگرپرنٹ سیمینار روم میں پائے گئے ہیں آؤسٹاپ کو سی سی ٹی وی میں امرجنسی سے تیسری منزل پر جاتے ہوئے دیکھا گیا اور چوتھا انٹرن جو تیسری منزل پر تھا اس نے پیڑتا سے باتشیت کی تھی سی بی آئی کو کچھ اور میڈیکل ریپورٹز ملے ہیں اس لئے سی بی آئی ان کے بیانوں کو کنفرم کرنا چاہتی ہے دراصل سی بی آئی یہ پتا لگانا چاہتی ہے کہ کیا ان چار لوگوں نے ثبوتوں سے چھڑ چھڑ کی یا یہ کسی اور ساجش میں شامل تو نہیں ہے اب آپ کو واردات والی رات کا پورا سیکوینس دکھاتے ہیں ستروں کے مطابق پیرتا اور پس پیئر کے دو چھاتروں نے رات بارہ بجے ڈینر کیا اس کے بعد وہ سیمینار روم میں گئے وہاں رات دو بجے تک رکھے سیمینار روم کے سامنے اس کلیپ روم ہے جہاں ڈاکٹر آرام کرتے ہیں اس رات پولیسومیگرام کی ٹیسٹ چک رہا تھا جو دو بجے ختم ہوا اس کے بعد ٹرینیڈ ڈاکٹر آرکا اور سومیتر سیمینار روم میں چلے گئے جبکہ پیرتا سیمینار روم میں ہی آرام کرنے لگی ستروں کے مطابق ہاؤس شاپ گھلام نے رات پونے تین بجے تیسری منزل پر جانے کی بات کہی جبکہ شب دیب نے کہا کہ وہ انٹرن روم میں تھا بڑی بات ہے کہ تینوں کمروں یعنی سیمینار ہال، سلیپ روم اور انٹرن روم تیسری منزل پر ایک دوسرے کے پاس ہی موجود ہیں حالانکہ سی بی آئی کو انشاروں کے بیانوس میں دیرودہ بھارت لگ رہا ہے اسی لئے سی بی آئی اب ان کا پولیگرام ٹیسٹ کروانے والی ہے جس سے یہ ست سامنے آ چکے یہ آخر باردات والی رات اسپطال میں کون کہاں تھا اور وہاں کیا ہوا کولکاتا کتنا سیف ہے یہ سوال کھڑے ہونے لگے کیونکہ ایک بنگالی ایکٹریس پر حملے کا ماملہ سامنے آئے بیٹے روز دکشن کولکاتا کے سردن ایوینیو میں بائک سوار ایک بدماش نے بنگالی ایکٹریس پر حملہ کر دیا جس کے بعد ایکٹریس نے سوشل میڈیا پر لائف آ کر خود پورے ماملے کی جانکاری تھی لائف کے دوران ایکٹریس کافی ڈری اور سہمی دکھائی تھی انہوں نے لائف کے دوران بار بار یہ کہا کیونکہ ساتھ چھیر چھاڑ ہوئی جب انہوں نے اس کا ویروت کیا تو آروپی نے ان کی گاری کا شیشہ توڑ دیا بی جے پی نے بھی ایکٹریس کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ممتہ سرکار کو گیرا اور پشن منگال میں مائلاؤں کی سرکشہ کو لے کر سوال کھڑے کیے موسیقی ہی وہ درائبیں